اسلام علیکم اللہ باقی آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھیں اس شورٹ سنڈی کو لاس تک دیکھیں گا چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا قوت مدافعت پڑھانے والی گزائیں مضبوط مدافعتی نظام آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے مضبوط قوت مدافعت آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتا ہے بہت سے عوامل ایسے ہیں جو آپ کے مدافعتی نظام کو متاثر کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے آپ کے قوت مدافعت کو بڑھا بھی سکتے ہیں لہٰذا آپ نے مدافعتی نظام کو مستحقم رکھنا بہت ضروری ہے بصورت دیگر آپ اکثر بیمار پڑھ سکتے ہیں کچھ معمولی تبدیلیوں سے آپ قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی صحت کو فروغ دے سکتے ہیں ذہنی تناؤں، ناکس طرز زندگی، گیر صحت مند کھانا اور نیند کی کمی کچھ ایسے عوامل ہیں جو آپ کے مدافعتی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے کچھ اتنا مات بھی کر سکتے ہیں یہاں ہم کچھ گزاؤں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو قدرتی طور پر قوت مدافعت بڑھانے میں مدد دیں گی حلدی وہ کرشماتی مسالہ ہے جو دعاوں کی خصوصیات سے برپور ہے حلدی آپ کی قوت مدافعت بڑھانے میں بھی مدد دیں سکتی ہے یہ سوزش کی خصوصیات سے بھی بھری ہوئی ہے آپ اپنی قضاء میں حلدی شامل کر سکتے ہیں اور بہتر نتائج کے لیے حلدی والا دودھ تیار کر کے پی سکتے ہیں تازہ حلدی آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے چائے بہت سے طریقوں سے آپ کی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے یہ نہ صرف ذائقوں سے مالہ مال ہوتی ہے بلکہ چائے آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے پالک ایک ایسی سبزی ہے جسے آئرن کے حصول کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے آئرن کے علاوہ پالک میں کیلشیم، سوڈیم اور فاس فورس کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے خون میں ہیموگلوبن بڑھانے کے لیے بھی پالک کو مفید سمجھا جاتا ہے خوشک میواجات جیسے کشمش اور انجیر بھی قوت مدافعت سے برپور ہوتے ہیں ان کے استعمال سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے خوشک میواجات کھانے سے خون کے کھلیات کی تداد میں بہتری لائی جا سکتی ہے چائے کے پیالی کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرنا ایک بہت اچھا طریقہ ہے سبز چائے، کالی چائے یعنی بلیٹی، ادرک والی چائے، دھارچینی والی چائے، حلدی والی چائے یا کیمو والی چائے کو اپنی روز مرا کے خوراک میں شامل کر کے بے شمار فواید حاصل کر سکتے ہیں دہی ایک اور صحت مند آپشن ہے جسے آپ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دہی میں مجود پرو بائیوٹکس انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مدد کرتا ہے آپ روزانہ کے بنیاد پر دہی کھا سکتے ہیں اس کے ذائقہ کو بڑھانے کے لیے اپنے دہی میں کچھ تازہ پھل شامل کریں یاد رہے کہ زیادہ چکنائی والا دہی کھانے سے پرہیز کریں سیٹریس فروٹس میں ویٹامن سی اور انٹی آکسیڈنٹ برپور ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں ویٹامن سی سفید خون کے کھلیوں کی تیاری میں مدد کرتا ہے سفید خون کے کھلیے جسم کے بیماریوں سے لڑنے والے کھلیات ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ویٹامن سی کے استعمال سے سردی یا دیگر بیماریوں کے لگنے کے خطرے کو روک سکتے ہیں کچھ ویٹامن سی سے برپور پھلوں میں نرنجی، موسمی مالٹا، کیوی اور لیموس میں دیگر پھل شامل ہیں دارچینی ایک ایسا مسالہ ہے جو آپ کے کھانے میں اضافی ذائقہ ڈالتا ہے یہ صحت کے فوائد سے بھی برپور ہے دارچینی زیابیت، پی سی، اوڈی، انفیکشن اور دل کی صحت کے انتظام میں آپ کی مدد کر سکتی ہے یہ وزن میں کمی کو بھی فروغ دے سکتی ہے دارچینی کو اپنی گزا میں شامل کریں اور اپنے مدافعت نظام کو تقوید دیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا جزاک اللہ